کہتے ہیں جو جیتا وہی سکندر لیکن رازتان میں ایک یوہ چہرہ ایسا جس کی جیت معنی نہیں رکھتی لیکن ہار کا ترچہ کا ویشہ بننا چیہ ہے ایک ڈلی پلیس کے کونسٹیپن نے کیسے ریویندر سنگھ بھارٹی کو چناؤں میں ہروا دیا ریویندر سنگھ بھارٹی وہ سخص جس کی لوگ پیئے تھا چناؤں کے دوران چرم پر ریویندر سنگھ بھارٹی ویدان سبا کے چناؤں ہو یا پھر لوگ سبا کا چناؤں جبار دست سرکیوں میں رہے ہیں جنتہ کے بیچ یہ چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے کہ آخر بھارٹی چناؤں کیسے ہر اور ایک پلیس کونسٹیپن سے ریویندر سنگھ بھارٹی چناؤں ہر گئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے وہ پلیس کونسٹیپن جس نے بھارٹی کو قراری مات دی نمازکار میں ہوں سندیپ اگرال اور آپ دیکھ رہے ہیں تا نگری نیوز دراصل 1995 میں ایک رڑکا جو پلیس میں اس پد پر جانا چاہتا تھا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور 1995 میں اس لڑکے کا دلی پلیس میں کونسٹیپن کے پد کا چین ہو جاتا ہے لیکن لڑکے کو تو عدیگاری بننا تھا اس لیے اس کونسٹیپن لڑکے نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا لڑکے نے کئی بار پلیس آفیسر بننے کے لیے کئی بار ایگزام دیئے لیکن لاکھ پوشیسوں کے بعد بھی بھی پلیس افسر نہیں بن پایا ایسے میں اس لڑکے نے 2005 میں پلیس کی نوکلی چھوڑ دی اور اپنا خود کا بیوشائق کرنے لگتا لیکن ابھی تک اس کونسٹیپن لڑکے نے راجتے میں آنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا سن 2010 میں پنچائیتی رات چناؤ کے دوران گرامینوں نے سرپنس پد کے لیے ایک پنچائیت بلائی جس میں یہ نینہ لیا گیا ہے کہ پلیس کونسٹیپن کی نوکلی چھوڑ کر آئے لڑکے کو ہی سرپنس بنا جائے لیکن اس سمیں مہیلہ کی سیٹ آرکشت ہونے کے قرارن وہ چناؤ نہیں لڑ پائے بعد میں گرامینوں نے یہ فیصلہ لیا کہ کیوں نے ان کی پتنی کو چناؤ لڑائے جائے جیسل میر بارڈ میر سے اس پلیس کونسٹیپن کی پتنی کو پنچائیتی چناؤ لڑائے گیا اور پتنی نے چناؤ جیت لیا بس یہی سے اس لڑکے کے راجندی کریئر کی شروع تھا جی ہاں آج ہم یہاں پر بات کریں گے پونسٹ کے اس بار سانسٹ کے چناؤ جیتنے والے امیدارام بینیوال کی جس نے رویندر سنگھ بارٹی کو چناؤ میں قراری مات دی رویندر سنگھ بارٹی نے بیدان سوا چناؤ سے پہلے بی جی پی کا دعوان تھاما تھا لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملنے کے قارن انہوں نے چناؤی رن میدان میں ندلیت طالب ہو گی اور پرشنڈ منتوں سے بیدان سوا کا چناؤ جیت گئے لوگ سوا چناؤ کے دوران بی جی پی نے جہاں کلاس شودری کو اپنا امیدوار بنایا تو وہی پر کانگریس نے امیدارام بینیوال پر داؤن پھیلا لیکن یہاں پر بارٹی کی اینٹری ہونے کے قارن یہاں کا مقابلہ ترکونی رہا 2018 میں رلپ کا گھٹن ہوا تب رلپ کے سپریم حنوان بیلیوان لے امیدارام کو ٹگر دے کر رانضیتی میں اگے بڑھایا سب سے پہلے بائیتو سے حریث شودری کے سامنے امیدارام بینیوال نے جیدان سوا کا چناؤ لڑا میکن امیدارام بینیوال چناؤ ہار گئے اس کے بعد 2023 میں کانگریس نے ایک بار پھر امیدارام پر بھرسل کرتے ہوئے حریث شودری کے سامنے میدان میں ان کو اتار دیا ایک بار پھر امیدارام چناؤ ہار گئے اس کے بعد 2024 میں لوگ سوا چناؤں میں کانگریس نے تیسری بار امیدہ و رام پر بھوستہ دتایا اور بارڈ میر جیسل میں ایسے ایم پی کا ٹگٹ دیا بس پھر کیا تھا اس ترکونی مقاملے میں امیدہ رام بینیوال کی قسمت نے جم کر ساتھ دیا وہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ رویندہ سنگھ بھانٹی راجپوت تھے اور وہاں کے جہاٹ راجپوتوں کے ہاتھ میں یہاں کی گدی نہیں سوپنا چاہتے تھے ایسے میں کلاہ سودری جو کی بی جے پی اور موزی سرکار میں کیبینٹ منتری تھے کلاہ سودری کے پرتی لوگوں میں جم کے ناراضگی بھی تھی ایسے میں امیدہ رام بینیوال کی قسمت کھلی اور انہوں نے لوگ سو باقی دوزارٹ چوئیس کا چناؤں جیت لیا دراصل امیدہ رام نے پولیس کونسٹیول کی نوکری چھوڑ کر دوزارڈس میں اپنا بیاپار شروع کیا دوزارڈس میں ہی سرپنس بنے اور گاؤں میں کنٹرکشن کا کام شروع کیا جس بینیوال نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ راجنیتی میں اتنے آگے پہنچ جائیں گے ریویندر سنگھ بھاٹی کو بینیوال نے اتنی زبردست ٹکر دی کہ اب ہر ایک کی زبان پر امیدہ رام کی جیت کے سرچے نہیں بلکہ ریویندر سنگھ بھاٹی کی ہار کے سرچے زیادہ ہیں کہ کیسے ایک پولیس کونسٹیول کی نوکری چھوڑ کر سرپنس بنتے ہوئے ریویندر سنگھ بھاٹی کو مات دے کر راجتی میں ستارہ بن کر ابرے ہیں بینیوال اب جسلمیر بارڈمر کی زندہ کو بینیوال سے بڑی امیدیں بھی ہیں اور یہاں کی زندہ ان سے خوش بھی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امیدر رام بینیوال بارڈمر جسلمیر کی زندہ کی امیدوں پر کتنا گھرہ اترتے ہیں اسی طرح کی انہیں روشک جانگاری کیلئے لگاتا راب بنے رہی ہے دنگری نیوز کے ساتھ نمسکار